اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ڈھوکری ڈھوکری بنانے کے لئے آپ کو چاہیے چھوٹی چھوٹی پیاس بیسن جتنے بھی آپ کو پانٹیٹی میں بنانا ہو اور اس میں پھر آپ شامل کر دیجئے تھوڑی سی حلدی بھوناوہ زیرہ دھنیا اور گول مرچیں اس کو اچھی طرح پیس کے مسالہ بنا لیں پھر اس میں شامل کریں کالی مرچ کوٹیوی لال مرچ لال مرچ پاودر اور تھوڑا سا دھنیا زیرہ پاودر پھر تھوڑا سا گرم اب آپ اس میں شامل کریں سوڈا نمک اور پانی پانی شامل کرنے کے بعد اس کا بہت اچھے سے تھک پیسٹ بنا لیں اتنا تھک کہ نہ یہ بہت زیادہ لکویڈی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ بس نارمل سا ایک تھال لیجئے گا پھر تھال کے اندر ایسے تھوڑا سا تیل دال کر اچھی طریقے سے اس کو گریز کر لیجئے گا تاکہ آپ کی دھوگری جو ہے وہ چپ گئنا پیسٹ کی کنسسٹنسی آپ اس تھال میں دیکھ سکتے ہیں ایک بڑے پوٹ میں پانی بوائل کریں اور اس کے اوپر یہ تھال رکھ دیں پھر اس کو اچھی طریقے سے ڈھک دیں تاکہ اس میں سے بہاں پہاڑ نہ نکلیں تاکہ دھوگنی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور سارا جو بیس ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اب اس کو چیک کرنے کے لیے آپ دیکھیں جب تھوڑی تیر بعد اس میں ایسا چھوڑی لگا کر دیکھیں اب آپ چھوڑی میں دیکھیں چپ گرائے اس کا مطلب ہے اب اس میں دو سے چار منٹ ہے جب یہ پک جائے گا تب دیکھیں اس کے اس طرح کے پیسز اتریں گے اور تیل لگانے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپ گا نہیں اب ایک پوٹ میں تیل گرم کریں جمانٹر پیاس ہری میں لال مرش پیسیوی حلتی دھنیا زیرہ پاوٹر شامل کر دیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے پکنے کے لیے لگتے ہیں اب اس میں بہت سارا پانی ڈالتے ہیں کیونکہ جب پانی میں یہ دھوبری کے پیسز جائیں گے تو یہ پانی سارا سوک کر لے گی اور پانی خوشک ہو جائے گا اس میں کافی سارا پانی ڈالتے ہیں دو کے تین گلاس پانی ڈال کے پر اس کے اندر اس کو پکانے کے لیے رکھتے ہیں دھنیا شامل کر دیں پھر اس کو ڈھک کے رکھتے ہیں اب آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارا پانی خوشک ہو چکا اور تھوڑی سی گریوی کے ساتھ دھوبری تیار ہے اس پر دھنیا ڈال کر اسے اچھی طرح سے ڈش آؤٹ کر لیجے مزیدار دھوبری تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور فالو کریں مزیدار ریسیپیز اور الگ الگ طریقے کی ویڈیوز کے لئے تینک یو سو مچ